ایک آدمی کو کسی جماعت سے نفرت ہوگی نکال کے کس پہ فٹ کرے گا سعودی حکومت پہ فٹ کریں گے وہ تو اس طرح سے حساب کتاب چل رہے ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ جس تنظیم کے مخالف ہیں اس پر یہ حدیثیں تو فٹ نہیں ہوتی البتہ فلا حدیثیں اس میں تھوڑا سا اشارہ مل رہے ہیں ہلکا سا اشارہ کہہ رہے کوئی ایسی حدیث آنی چاہیے جس میں اس تنظیم کا نام ہو کہ پندرویس حدیث میں فلا تنظیم ہوگی تو ہمارے ہاں حساب کتاب کچھ ایسا ہی چل رہا ہے تو میں یہ اذکر رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن شہادت حاصل کی لوگ حلیم پکا رہے ہیں اور بدا نہیں کیا کیا کر رہے ہیں اس دن تو یہ جو ہے نا ہاں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے مَنْ وَسَّعَ لَعْيَا لِهِ کہ جس نے اپنے دسترخوان کو وسیع کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دسترخوان کو بھی وسیع کریں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت زیادہ ضعیف ہے اللام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ ان حضرات نے اس کو موضوع یعنی منگھڑت قرار دیا ہے اور بعض دیگر حضرات نے اس کو بہت زیادہ ضعیف قرار دیا ہے کچھ محدثین کی جماعت ایسی ہے تھوڑے سے محدثین جو کہتے ہیں کہ کسرتِ ترخ کی وجہ سے یہ حسن بن گئی ہے یعنی حدیث تو ضعیف ہے مگر اتنی سندے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی جان پیدا ہو گئی ہے یعنی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے یہ بات بھی اس لیے درست نہیں ہے کہ اگر حدیث میں تھوڑی سی جان پیدا بھی ہو گئی تو فقہ کا اصول ہے کہ حدیث اگر اپنے سے زیادہ قوی حدیث کے مخالف ہوگی تو اس پر عمل جائے گا یہ بات میں نے کسی کتاب میں پڑھی نہیں ہے جو ابھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں لیکن ایک علمی بات ہے جو میں نے علماء کے سامنے بھی رکھی آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں کہ یہ جو آشورہ کے دن کھانا کھلانے والی حدیث ہے یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث کے خلاف ہے جس میں روزہ رکھنے کا حکم ہے بات آرہی ہے سمجھ میں آشورہ کا دن کیا ہے روزہ رکھنا دسترخوان اگر وسیع کریں گے تو یہ روزہ کے منافی ہے بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں کہ روزہ بھی رکھ لیں اور دسترخوان افتاری کے وقت وسیع کر لیں تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا یہ بات اس لیے درست نہیں ہے